قربانی کرنے میں اگر کسی کی نیت ہی لنگڑی لولی درست نہ ہو تو اگر وہ کوئی موٹا تازہ جانور بھی قربان کرے گا تو اسے اس کا کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے کوئی فائدہ نہیں بعض لوگ قربانی رسم کے طور پر بجال آتے ہیں بعض اس لیے کہ ہمارے بچی آخر دوسروں کی طرف سے گوشت آنے کا کیوں انتظار کرتے رہیں اور بعض دولت ماندج و امیر حضرات اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں تانا نہ دیں کوئی یہ نہ کہے کہ لو اس کے پاس اتنا روپے پیسہ ہے لو یہ قربانی نہیں سنے کی کتنا بہت بقت ہے اور بعد اس لیے کوئی موٹا امدہ اور قیمتی جانور قربان کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شوہرت ہو اور بعض بخل سے کام لے کر کوئی کمزور اور عیب دار قسم کا جانور قربان کر دیتے ہیں ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن شین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالی صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آئے اس بندے نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کی حسان بندی اور شکر بجاہ لاتے ہوئے شوق و محبت سے کی ہے یا نہیں یہ بات یاد رکھنا اللہ کو نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کی گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کھون کی کھون تو ویسے ہی حرام اور ناپاک چیز ہے اور گوشت تم خود ہی کھا سکتے اور دوسروں کو بھی کھلاو اللہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کی ہے تمہاری نیت میں جس قدر خلوص اور تقوی ہوگا وہی اللہ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی اس لئے تمام قربانی کرنے والے حضرات سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں اللہ کے رضا کے لئے خلوص دل سے مکرس ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے خارس نیوے سے اللہ کے لئے قربانی کریں انشاءاللہ اللہ کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے